بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیر سے ہوں گے آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں وہ ہے کہ اگر کسی کو موں کا شدید درد ہو دانت میں درد رہتا ہو دانت میں ریشہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سے متعلق آپ کو تمام انفرمیشن آج کی اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو حال پہ کر دیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں دوستو میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں آپ ویڈیو کو شروع سے لاس تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ لگ جائے کہ یہ میڈیسن یہ کس مریض کو دینی ہے کس پیشنٹ پہ یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے کیسے کرنی ہے اور کس صورت میں کرنی ہے تو چلیئے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں آج آپ کے سامنے چار قسم کی جو ہیں آپ کو ٹیبلٹ نظر آ رہی ہیں سب سے پہلے ہے اوبلونک یہ آپ کو ٹیبلٹ نظر آ رہی ہے اوبلونک اس کا فارمولہ سب کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں اوبلونک آپ کو نظر آ رہی ہے ریسٹل نظر آ رہی ہے ایویریکس نظر آ رہی ہے اور یہ آپ ایک قسم کس کو انسٹ ہی سمجھ لیے یہ جو آپ کو فارمولہ نظر آ رہا ہے یہ انسٹ کا فارمولہ ہے انسٹ اب مارکیٹ میں نہیں آ رہی تو اس کی جگہ پہ یہ ٹیبلٹ جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس چیز کے لیے استعمال کی جاتی ہے اگر آپ اس کو علیدہ استعمال کریں فلیجل کی یہ اس کا فارمولہ آپ دیکھ رہے ہیں میٹروزول ہے اگر آپ اس کو علیدہ استعمال کرتے ہیں ٹیبلٹ تو یہ بن گئی پیٹ کے کسی بھی مسئلے کی دوائی مطلب کہ کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا اس کو موشن وغیرہ ہو رہے ہیں تو آپ یہ ایک ٹیبلٹ انہیں دے دیں تو ان کے وہ ٹھیک ہو جائیں گے دوسرے نمبر پہ آگئی یہ ایوی ریکس پروکسی کیم اس کا فارمولہ ہوتا ہے کسی کو اگر جسم میں درد آئی تو آپ یہ ٹیبلٹ انہیں دے سکتے ہیں ان کے جسم کا درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ جو ہے ایوی ریکس یہ برکسن جو گولی ہے اس کی کوپی بنائی گئی ہے پروکسی کیم فارمولہ برکسن اور ایوی ریکس کا سیم ہے دونوں جسم کے درد کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہیں اور دانت کے درد کے لیے بہت مفید ہے آگے آ جاتی ہے ہمارے پاس انسٹ یہ آپ جس طرح مرضی کھائیں یہ دانت کے درد کے لیے آگے آگے دکلوفینک سوڈیم اس کو ہم کئی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جسم کے کسی بھی حصے میں درد کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں کہ ان میڈیسن سے ہم نے کون سا ورک لینا ہم نے کس مقصد کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ایک ٹیبلٹ یہ لے لینی ہے اگر یہ نہیں ملتی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ریس جیل ٹیبلٹ ہی ڈھونڈنے لگ جانا ہے کہ آپ کو مارکیٹ سے ملی نہیں ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ بھائی ہمیں میڈیسن ملی نہیں آپ نے میٹروزول میں کوئی بھی میڈیسن لے لینی ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے ایوی ریکس ایوی ریکس کا فارمولہ پروکسی کیم اگر آپ کو ایوی ریکس نہیں مل رہی تو آپ نے پروکسی کیم میں چاہے آپ کو ٹیبلٹ ملے یا چاہے آپ کو گولی ملے ٹیبلٹ جس کو آپ بولتے ہیں یا کیپسول ملے کچھ بھی ملے فارمولہ پروکسی کیم ہونا چاہیے آپ نے وہ لے کے استعمال کرنا ہے اور تیسرے نمبر پہ یہ آپ کا فلبی پروکسی فارمولہ آ گیا یہ انسٹ والا تو آپ نے یہ لے لینا اور چوتھے نمبر پہ آ گیا ہمارے پاس ڈکلو فینکسوڈیم اس میں آپ کوئی ٹیبلٹ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں موں کا انتہائی شدید درد دو دانت کے اندر ریشہ پڑ گیا دانت کا درد جا نہیں رہا ہو آپ نے یہ خوراک پوری ڈوز اسے بنا کر دینی ہے اور انشاءاللہ دو تین دن کے استعمال سے پہلے دن کے استعمال سے ان کی پین اور وہ احساس وغیرہ جو درد کا ہوتا ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا جتنی سے جتنی شدید درد ہو مزید آپ اپنے ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق آپ اسے استعمال کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمٹ کریں اور اگر آپ کسی میڈیسن کے متعلق انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو نیچے کمٹ سیکشن میں بتا دیں میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنا دوں گا اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے لئے کون سی میڈیسن یوز کرنی ہے تو بھی آپ بتا دیں میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنا دوں گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ